موسیقی خساری لال یادو کو احساس ہو گیا ہے کہ انہوں نے بگ بوس میں آنے کا جو نرنل لیا تھا وہ غلط لیا تھا جی ہاں کل کے اپیسوڈ میں خساری لال یادو کو جب سجا سنائی گئی تب خساری لال یادو شہناس سے کہتے نظر آئے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنی جیون کا یہ فیصلہ غلط لیا ہے تب اس پر شہناس کہتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر تم یہ سوچتے ہو کہ گھر میں جھگڑا کرنے سے ڈانس کرنے سے یا یوں کہہ لے کہ بہت بہلا برا کسی کو کہنے سے تم اس گھر میں لوگوں کو نظر آوگے تو بلکل نہیں انہوں نے اپنا ایکزامپل کر دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو کیا میں جھگڑا کر رہی ہوں بلکہ انہوں نے یہاں کھساری کو یہ کہا کہ تم اپنی بات رکھو سدھارت اگر تمہیں کچھ کہتا ہے اور اس وقت وہ غلط ہے تو تم اپنی بات رکھو اور وہ بڑے جور شوڑ سے رکھو دیکھو تم گھر میں دیکھو گے ویسے کھساری کو جو سزا دی گئی ہے اس کے لیے ان کے فینس بھی کافی خفا ہیں بگ بوس سے اور تو اور کھساری کے گھر والوں کو بھی یہ اچھا نہیں لگا ہے ویسے یہ سزا بھی کچھ زیادہ ہی کڑک ہے کیونکہ جب تک بگ بوس کا آدیس نہیں آئے گا کھساری لال یادو کو جاگتا رہنا پڑے گا اور انہیں ایک ڈنڈا بھی دے دیا گیا ہے تاکہ وہ چوکی داری بڑے ایمانداری سے نبھائیں ویسے تو کھساری لال یادو نے یہ ٹاسک تورنٹ ایکسپٹ کیا اور بگ بوس کا آدیس مانتے ہوئے وہ اپنے ڈیوٹی پر بھی لگ گئے لیکن کل جتنے نیراش کھساری لال یادو کو دیکھا گیا اسے دیکھ کر یہ لگ رہا ہے کہ وہ کافی مایوس ہو گئے ہیں بگ بوس کے ساتھ ساتھ گھر کے سب ہی لوگوں کی یہی پرتکریہ ہے ان کے لیے کہ وہ گھر میں کچھ نہیں کر رہے ہیں ویسے آپ کو بتا دے کہ کھساری کو جب بھی کوئی ٹاسک دیا جاتا ہے تو کھساری اس میں اپنا بیس دیتے ہی دیتے ہیں ویسے کھساری کو نومینیٹ بھی کیا گیا ہے بگ بوس کے ساتھ ساتھ گھر والوں کو بھی لگتا ہے کہ کھساری لال یادو گھر میں سو رہے ہیں لیکن اب جس طرح کھساری لال یادو جا گئے ہیں اسے دیکھ کر لگ رہا ہے وہ شو میں اپنی ایک اہم بھومی کا نبھائیں گے اور لوگوں کو احساس کرائیں گے کہ وہ شو میں ہیں بوجھ پری جگت کی ہوت اور مسالے دار گوشپ کے لیے ہمیں سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں موسیقی